موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بے احسان لیلہ وحمد دین اما بعد فاعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف محترم ناظرین ذکر چلا تھا کہ ازدواج زندگی کے سنہری اصول کیا ہیں کچھ اصول ازدواج زندگی کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے آج کی اس نششت میں بھی ایسے ہی کچھ اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے شوہر اور بی بی دونوں کی زندگی خوشگوار بن سکے انہیں اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے اگر موقع مئسر ہو تو شوہر اور بی بی کو ایک ساتھ غسل کرنا چاہیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے شوہر اور بی بی کے مابین الفت اور محبت پیدا کرنے کا ایک اہم ترین موقع ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجِ متحرات کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے اور یہ بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کئی بیویوں نے اور دیگر صحابہ اکرام نے بیان فرمائی ہے لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب ازواجِ متحرات میں سے ہیں اور ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی رسول ہیں ان پانچ لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے یا اس حد سے اس واقعے کو ذکر فرمائے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلو من انائن واحد کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی دونوں ایک ساتھ ایک ہی برطن سے گسل کیا کرتے تھے حتی یقول لہا یہاں تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے ساتھ گسل کر رہے ہوتے تھے اس سے کہتے تھے اب قیلی کہ میرے لئے بھی پانی چھوڑ دو وَتَقُولُ هِيَا اب قیلی اور آپ کے ساتھ جو بیوی گسل کر رہی ہوتی تھی وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ آپ میرے لئے پانی چھوڑ دیجئے گویا کہ دونوں کے درمیان پانی لینے کے سلسلے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کرتی تھی کہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے لئے پانی چھوڑ دیجئے تو یہ بھی ایک موقع شوہر اور بیوی کے درمیان الفت اور باہمی محبت پیدا کرنے کا ہو سکتا ہے تفریح طبع کا ہو سکتا ہے دل لگی کا ہو سکتا ہے خوشی کا ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں تنے تنہا ہوں کوئی تیسرا شخص کہیں سے کوئی دیکھنا رہا ہو علماء اکرام نے اس حادثے اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شوہر بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے برعکس بیوی شوہر کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے بغیر کسی حائل کے بغیر کسی پردے کے دونوں ایک دوسرے کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتے ہیں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ایک عالم دین ہے محدث ہیں عطا کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سلسلے میں دریافت کیا اور عطا نے اس لئے ذکر کیا کیا جو عطا کے شاگرد ہیں انہوں نے عطا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مرد عورت کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں یا عورت مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں تو کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سلسلے پوچھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذکر کیا کیا ذکر کیا ذکرت حاض الحدیث کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث ذکر فرمائی کہ وہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حائل کے بغیر کسی پردے کے دونوں ایک ساتھ غسل فرمایا کرتے تو شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے ہماری شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے درست رکھا ہے تو یہ بھی ایک موقع ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اس دوازی تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک تفریحی ماحول دونوں کے درمیان پیدا ہوگا ظاہر سی بات ہے یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کے لیے ایک بنیاد بن سکتا ہے تو اس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ غہن سہن تھا کہ اس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے ایک اور چیز جس کی جانب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے کہ شوہر بیوی سے ہسی مزاق کریں بیوی شوہر سے ہسی مزاق کریں دونوں کو یہ حق حاصل ہے روایت یہ ہے جابر ابن عبداللہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد سرمائے یہ خاص موقع تھا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیوہ خاتون سے جس کی ایک دفعہ شادی ہو چکی تھی اس سے نکاح کیا شادی کی تو جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہوا کہ جابر نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی ہے تو اللہ کی رسول نے ان سے فرمایا ہلا بکرن تلاعبها و تلاعبکا کہا کہ تم نے بیوہ خاتون سے کوئی شادی کر لی تم نے کواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کری اگر کواری لڑکی سے شادی کرتے تو وہ تم سے ہسی مزاد کرتی تم اس سے ہسی مزاد کرتے بیوہ عورت کے مقابلے میں کواری لڑکی تم سے زیادہ محبت اور الفت کا اظہار کرتی اور تم اس کے لیے محبت کا اظہار کرتے اس لیے کہ جو بیوہ عورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ابھی مکمل طور سے پچھلے شوہر سے آزاد نہ ہوا ہو اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یا مشورے کے طور پر ان کو کہا کی شوہر بیوی سے ہسی مزاد کرے بیوی شوہر سے ہسی مزاد کرے یہ زندگی کے حالات کو اور ماحول کو خوش گوار کرنے کے لیے انتہائی اہم چیز ہے اور اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کا ایک سنہری اصول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلا کرتے تھے تو آپ کے پاس تو ایک سے زیادہ بیویاں تھی کوئی نہ کوئی بیوی آپ کے ساتھ سفر پر رہا کرتے تھی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے تو جس کا نام قرآن اندازی میں نکلتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر لے جائے کرتے تھے لہٰذا ایک موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شریکہ زندگی عائشہ رضی اللہ تعالی آنہ تھی وہ اپنا حادثہ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں انہا کانت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی جاریت کہ وہ کسی موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھی اور اس وقت وہ کم سن تھی ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی اس لیے کہ جب رخصتی ہوئی ہے عقد نکاح کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ان کی عمر و نو سال تھی کہتی ہیں کہ وہ کم سن تھی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی ہوئی تھی فقال لی اصحابہی تقدمو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ذرا آگے بڑھ جاؤ آگے نکل جاؤ مجھ سے تو جب وہ لوگ آگے نکل گئے ثم قال پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا سے کہا تعالی اصابق کے کہ آؤ اب میں تم سے مسابقہ کرتا ہوں مقابلہ کروں گا میں تم سے میں اور تم دونوں دوڑ کر پیدل دوڑ کر مقابلہ کریں گے دیکھتے گے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے یہ ایک روایت اور اس سلسلے میں کئی روایات وارد ہیں ان میں سے دوسری روایت اس میں تو صرف اتنا ذکر ہے کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی رسول نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مسابقہ کرتے ہیں اب یہ کہ یہ مسابقہ یہ مقابلہ ہوا کی نہیں ہوا دونوں کی درمیان اس کا اس میں ذکر نہیں ہے لیکن آئیے دوسری روایت میں اس مسابقے کا ذکر کیا گئے ان عائشتا انہا کانت معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقتہو فسابقتہو علا رجلیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رسول کے ساتھ سفر پر تھیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مقابلہ کیا دوڑ کا مقابلہ ہوا دونوں کی درمیان کہتے ہیں فسابقتہو علا رجلیہ تو میں پیدل دوڑ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں فلمہ حملت اللہم تو جب میرے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا وزن زیادہ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مقابلہ ہوا فسابقانی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکل گئے تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ یہ جو جیت ہے میری یہ اس جیت کے بدلے میں اس سے پہلے تم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں لہذا دونوں برابر ہو گئے ایک اور روایت کی الفاظ میں یہ ملتا ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول نے مجھ سے مقابلہ کیا فَسَبَقْتُهُ لہذا میں آپ سے آگے نکل گئی فَلَبِثُنَا حَتَّى اِذَا عَرْحَقَنِيَ اللَّهَمْ لہذا کچھ مدت کے بعد ایک موقع پھر ایسا آیا مسابقہ کرنے کا مقابلہ ہوا دونوں کے درمیان لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت میرے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا تھا کہتے ہیں سَبَقْنِي فَسَبَقْنِي اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان مقابلہ ہوا لیکن اللہ کی رسول آگے نکل گئے فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكِ اور آپ نے فرمایا کہ اب دونوں برابر ہو گئے پہلے تم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا دونوں برابر ہو گئے آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوشگوار خوشگوار زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ گزارنے والے تھے ساری انسانیت کا سردار نبی، رسول، پیغمبر فوج کا قائد اور بہت ساری حیثیتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں لیکن اس کے باوجود سارے انسانوں کا سردار اپنی ایک کمسن بیوی کے ساتھ اس کی دل جوئی کی خاطر اس کو خوش رکھنے کے لیے دور کا مسابقہ کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے اس سے زیادہ اور حسنے معاشرت بیوی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر آج ایسی جگہ پر ہم ہوں اور ہم سے اگر ہم تو اپنی بیوی سے پیش کشی نہیں کر سکتے اس طرح کی اس لیے کہ ہم تو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اور یہ عورت ذات مجھ سے مقابلہ کرے میری برابری کرے ایسا ہو سکتا ہے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آئے یا آ جائے کہ ہم بھی اپنی شریکے زندگی کو خوش کرنے کے لیے اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی چیز انجام دیں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی اور رسول ہی نہیں تھے بلکہ ایک مثالی شوہر بھی تھے اور اس حد تک دنیا کا کوئی شوہر نہیں جائے گا کہ ایک کمسن بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسابقہ کریں یہ دو تین حدیثیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور عائشہ رجل اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو دوڑ کا مسابقہ ہوا محدثین ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد کچھ نتائج اس سے اخذ کرتے ہیں جن میں ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے کہتے ہیں وَهَذَا مِنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حُسْنِ خُلُقِهِ مَعَا أَهْلِهِ اس حادثے اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا برطاو کرتے تھے کتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لے اہلہی وَعَنَا خیرکم لے اہلی تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو اور فرمایا وَعَنَا خیرکم لے اہلی اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم میں سب سے اچھا انسان ہوں اسی لئے امہ آئیشہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہتے ہیں قَعَنَا خُلُقُهُ الْقُرْآنِ قرآن آپ کا اخلاق تھا قرآن میں جو کچھ ہدایات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرنے والے تھے اور اسی قرآن کے اندر یہ ہدایت اور حکم دیا گیا ہے مردوں کو وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ کہ خواتین کے ساتھ اچھی طرح سے تمہارے بودھ و باش ہونی چاہیے خوشگوار ماحول لکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں آپ نے عمل کر کے دیکھایا اور اسی حسنِ اخلاق کے سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی مومن بندے کے ترازوں میں جو ہوگی وہ کیا ہے اور بھی بہت سے عمال ہیں لیکن کہا کی سب سے زیادہ وزنی جو چیز بندے کی ترازوں میں ہوگی وہ اس کا حسنِ عمل ہوگا اچھا اخلاق ہوگا اچھا کردار ہوگا لہٰذا ہم اگر بیوی کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چل رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں قیامت کے دن یہی ہماری نیکی ہمارے پالڈے میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی آج کی اس مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر اسی طرح کے کچھ سنیری اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَلِي الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ